اس وقت آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں رات کے سواب آرہ ہو چکے ہیں اور چائلڈ ویلفیر کی ٹیم چائلڈ ویلفیر کی ٹیم ایک چار سال کی بچی کو لے کر کنج برا تھانے پہنچی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنج برا تھانے پہنچی ہے چار سال کی بچی کو لے کر چائلڈ ویلفیر اور چائلڈ ہیلپ لائن کی جو ٹیم ہے کنج برا تھانے میں پہنچی ہے کیونکہ آروپ یہ ہے کہ چار سال کی بچی کو ان کے پتا جو ہیں پیٹتے تھے جس کے بعد اس بچی کو آپ دیکھ سکت ہیں چھوڑا لیا گیا ہے لیکن اب کاروائی اس کے پتا کے خلاب بھی کی جائے گی کیونکہ اروپ ہے کہ وہ نشے میں دودھ تھا اور نشے میں اگر دودھ تھا تو اس کا میڈیکل کرایا جانا چاہیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ہیلپ لائن کی جو مہیلہ عدیقاری ہیں ان کے ساتھ اس میں بچی کس طرح سے خوش نظر آ رہی ہے لیکن ایک اروپ یہ ہے کہ پتا اس بچی کو پیٹتے تھے اگر ایسا ہے تو بہت ہی گلت ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ہیلپ لائن چائلڈ ویلفر کی ٹیم اپنا اشیانہ کی ٹیم اس چار سال کی بچی کو لے کر تھانے صرف اس لئے پہنچی ہے تاکہ پولیس کے جو عدیقاری ہیں ان سے پتا لگایا جا سکے کہ اگر ان کے پتا نشے میں دودھ تھے تو ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا ان کا میڈیکل کیوں نہیں کرایا گیا آمد دی درج کرو گے ڈی ڈی آر دی درج کرو گے چائلڈ ویلپر کے چیئرمن آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر پہنچ چکے ہیں کیا واقعی ڈی ڈی آر درج کی گئی ہے اور اگر ڈی ڈی آر درج کی گئی ہے تو اگر ان کے پتا پر اروپ تھا کی ان کو نے چار سال کی معصوم بچی پر حملہ کیا یعنی کی اس کو پیٹا ہے تو نشہ طور پر اس پتا کا میڈیکل کرا جانا چاہیے تھا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ویلفیر کے جو چیئرمن ہے اس میں کنجپرا تھانا میں پہنچے ہیں اپلیکیشن دی ہے ابھی شاید ڈی 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 ڈر درج نہیں کی گئی ہے لیکن اپلیکیشن ان کے پاس ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس چیز پر دھیان جرور دینا چاہیے تھا کہ وہ نشے میں ہیں وہ نشے میں تھا اس کا میڈیکل کرا جانا ضروری تھا اس کے پتا اب کہاں پر ہے یہ نہیں کہہ سکتے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ویلفیر کی جو ٹیم ہے وہ تھانے پہنچی ہے تو بچی کو آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ویلفیر کی ٹیم اس میں لے کر جا رہی ہے تھانے میں اس میں اس لئے پہنچے تھے تاکہ تھانا کرمچاریوں کو صرف یہ دردیش ضرور دے دی جائیں کہ ان کے پتا پر اروپ ہے کہ شراب کے نشے میں دھوٹ انہوں نے کس طرح سے اپنی بچی کو مارا ہے اور لیکن رات کے سمئے ہی اس پتا کا میڈیکل نہیں ہوا تو اس چیز کی پوشٹی کیسے ہوگی کہ وہ رات کو نشے میں دھوٹ تھا چائلڈ ویلفیر کے جو چیئرمن ہے امیش شانانہ وہ یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں چائلڈ ہیلپ لین کی جو مجیلہ کرمچاری ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس معصوم بچی کو لے کر اب اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے جس کی لائی تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی خبر ہے اریانہ کے کرنال سے جہاں پر آروپ ہے کہ چار سال کی تین سے چار سال کی ایک معصوم بچی کو کس طرح سے ان کے پتا مارتے ہیں تو بہت ہی گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سماج میں اور اپنا اشیانہ کی ٹیم اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ویلفیر کے جو چیئرمن ہے سر کیا بتانا چاہیں گے تھانے میں آپ پہنچے تھے حالانکہ سب سے بڑی بات ہے کہ پتا پر اس طرح کے آروپ تھے پتا کو پکٹ لیا گیا تھا تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کا میڈیکل کرایا جانا چاہیے تھا سب تک آپ کی ٹیم نہیں آ جاتی بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اور توراً اس کا میڈیکل کرایا جانا چاہیے تھا ابھی میں نے نردیش دیئے ہیں کہ اس کا میڈیکل کرا کے ہمیں پرستط کیا جائے اس بچی کی ڈی ڈی آر صبح پرستط کی جائے میڈیکل نہیں کرایا گا چھوڑ دیا گا اس کو ابھی ابھی لے کے آئیں گے جی ابھی لا کے اور میڈیکل کرائیں گے یا آپ نے کہا ہے ان کو پولیسٹر بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ ان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اس بچے اس کو آدمی کو ترنت سے میڈیکل کروائیں اور میڈیکل کروا کے اندر کریں بچے کو اپنے ساتھ آپ لے کر جا رہے ہیں بچے کو ہم لوگ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں اس کے لئے ہماری آمد درج کرانی ضروری ہوتی ہے دیڈی آر درج کرانی ضروری ہوتی ہے اسی کے لئے میں آیا تھا انہوں نے دیڈی آر درج کر لی ہے تو بلکل اس سمئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمئے چائلڈ ویلفر کی جو ٹیم ہے اس سمئے ہاں سے روانگی کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے کنجپورا تھانا سے رات کے ساڑھے بارہ بجے ہم آپ کو یہ لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ویلفر کی ٹیم ہو چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم ہو کس طرح سے رات کے سمئے یہ کاروائی کرتے ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ آروپ سنگین تھے آروپ یہ تھے کہ ایک چار سال کی بچی کو ان کے پتا نشے میں دوت ہو کر ان کو پیٹھتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ ویلفر کی ٹیم چائلڈ ہیلپ لائن کی ٹیم اپنا شانہ کی ٹیم اور کرنال بیکنگ نش کی ٹیم اس سمئے رات کے ساڑے بارہ بجے پولیس تھانے میں اس سمئے اس لیے پہنچی تھی تاکہ اس آروپی پیتا کا میڈیکل کرائے جا سکے تو یہ بڑی خبر اس سمئے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے کنچ برا تھانہ سے گاؤں کے لوگوں کا بھی دھنیواز کریں گے جنہوں نے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آ کر اس میں اہم بھومی کا عدہ کی ہے اس سمئے آپ کیا کہنا چاہیں گے راج کمار جی اس بارے میں ہمارے کو بھی انفرم کیا تو آ کے اس بچی کو لے کر جا رہا ہے کنچ پرا تھانہ سے لیٹ نائٹ آپ ساڑے بارہ بجے کوریز دیکھ رہے تھے تمہاری آپ سبھی سپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شکر کریں کنال کے کنچ پرا تھانہ سے سمیں آپ یہ لائیو تصویری دیکھ رہے تھے جہاں پر کس طرح سے کنچ پرا تھانہ کے ہی انترگت جو کنچ پرا گاؤں آتا ہے وہیں کا بالکل نزدیک کا معاملہ مارکٹ کے پاس جہاں پر ایک نشے مہدود پتا آروپ ان پر یہ ہے یہ آروپ ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے کچھ چشمزیدوں نے دیکھا ہے کہ وہ نشے مہدود تھا اور پہلے تو بچی کو کچھ کھلا رہا تھا اس کے بعد بچی کو گیر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے نات پر چھوٹ آتی ہے جس کے بعد آس پاس کے لوگوں کی طرح سے جانکاری اپنا آشانہ کو دی جاتی ہے کرنال بیکنگ اس کو دی جاتی ہے اور رات کو ہی بارہ بجے ہم وہاں پر پہنچتے ہیں چائلڈ ویلفر کی ٹیم پہنچتی ہے چائلڈ ہیلپ لین کی ٹیم پہنچتی ہے اور رات کے ساڑھا سوہ بارہ بجے اس سمیہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کنچ پرا تھانا سے جہاں پر بچی کو لے جایا گیا ہے چائلڈ ہیلپ لین اور چائلڈ ویلفر کی ٹیم کی طرح سے اور اب آگے کی کاروائی کی جائے گی اگر پیتا واقعی نشے میں تھے تو اس کا میڈیکل کرائے جائے گا اور ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی ہماری آپ سوی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کامل میڈا کنال ویکنگ نیوز کرنال